ننکانہ صاحب وفاقی وزیر داخلہ برگیڈی ایرٹیٹ پیر اجازہ احمد شاہ نے گردوار جنمستان کا دورہ کیا گردوار جنمستان میں جاری سکھ کمیونٹی کے تقریب میں شکر کی تقریب میں شکر کے دعانوں نے کہا کہ سکھ بائیوں کے خوشیوں میں شکر کر کے بے حد خوشی ہوتی ہے وزیر اعظم عمران خواہ کی خصوصی حضرت ہے کہ سکھ بائیوں سے مل کر ان کے مسائل ترجیح بنیادوں پر حل کیے جائیں جتنی اقیلتی ننکانہ صاحب میں بائی چارے کے ساتھ دے رہی ہیں پاکستان کے کسی دوسرے شہر میں ایسی مثال نہیں ملتی وفاقی وزیر داخلہ نے میڈیا نمندگان سے پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ ملک پاکستان میں اقیلتیوں سمیت سب کا بائی چارے کے ساتھ رہنا مثال ہے غیر ایستی اناثر بائی چارے کی فضاء خراب کرنا چاہتے ہیں بائی چارے رخوت کے خلاف سوچنے والے ملک و قوم کے رشمن ہیں نفرت پھلانے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی اس موقع پر سبائی وزیر حسنگ میاں محمود رشید نے کہا کہ جن لوگوں نے ننکانہ صاحب میں انتشار پھلانے کی کوشش کی وہ قابل مضمت ہے سکھ کمیونٹی کے ساتھ بائی چارہ ملک دشمن قوتوں کو ایک آنکھ نہیں بھا رہا اس موقع پر اقیلتی ایم پی اے مہندر پار سنگ نے وفاقی و سبائی وزارہ کی ننکانہ صاحب آمن پر سکھ کمیونٹی کی جانب سے شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ہم سب کا گھر ہے اور اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے مجودہ حکومت اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے حافظ محمد نبیر کمبو ننکانہ صاحب ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیبرٹ ٹاپ شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں